بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدو بی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودت وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وعیاءکم ان تؤمنوا باللہ ربکم انکنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی یہاں تک کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم میرے راستے میں انکنتم خرجتم جہادا فی سبیلی اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر وابتغاء مرضاتی اور میری خوشنودی حاصل کرنے کیلئے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اولیاء ایسا دوست نہ بناؤ تلقون الیہم بالمودتی کہ ان کو محبت کے پیغام بیجنے لگو حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے باہر نکالتے رہے ہیں ان تؤمنوا باللہ ربکم کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہو انکنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی اس کا ترجمہ شروع میں ہم نے کر دیا اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی کی خاطر نکلے ہو تو پھر اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو اعلمو میں اس سب کو پوری طرح جانتا ہوں اور تم میں سے کوئی بھی ایسا کرے برائے راستے بٹک گیا اگر تم ان کے ہاتھ آجاؤ اگر تم ان کے ہاتھ آجاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ عَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھ وَأَلْسِنَتَهُمْ اور اپنی زبانیں پھلا پھلا کر بسوئی تمہارے ساتھ برائی کریں گے وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ قیامت کے دن لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ یوم القیامت کے دن نہ تمہاری رشتداریاں تمہارے کام آئیں گی ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا وَاللہُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے عزیز طلبہ یہ جو پہلی آیت ہے سورة الممتحنہ کی اس آیت کا سان نزول وہی حضرت حاطب بن نبی بلتا رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جس کی تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں سورت کے تعارف میں جو ہے وہ پڑھ لی ہے واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے خفیہ خط لکھا تھا قریش مکہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اپنی رشتداریوں کو بچانے کی خاطر اس نیت سے کہ میری رشتدار جو ہیں میرے اہل و عیال جو ہیں وہ ان کے ظلم سے بچ جائیں تو بخاری کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور زبیر اور مقداد کو اور اسی طرح بعض روایات میں حضرت ابو مرسد غنوی رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا کہ روزہ خاخ تک جو ہے وہ ایک عورت پہنچ چکی ہے جس کے پاس جو ہے وہ خط ہے وہ لے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے متعلق فرما دیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم گوڑت اڑاتے وہ وہاں تک پہنچے تو ایک عورت جو ہے وہ وہاں سے اونٹ پر جا رہی تھی ہم نے اس کی تلاشی کی لیکن کوئی چیز برامد نہیں ہوئی پھر ہم نے جو ہے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میرے پاس کوئی بھی رکا نہیں ہے کوئی بھی خط نہیں ہے تو ہم نے ذرا زوردار طریقے سے کہا نکالو ورنہ ہم تجھے ننگا کر دیں گے تو جب اس نے یہ انداز دیکھا تو جو ہے وہ اپنی کمر باندھنے کی جگہ سے اور اس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ سر کے بالوں کی جو منڈیاں ہوتی ہیں وہاں سے وہ خط نکالا اور جو ہے وہ ان کے حوالے کیا وہ خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے حضرت خاطب میں نبی بلتا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر قلم کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ نہیں یہ تو بدری صحابی ہیں اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ کچھ بھی کریں ان کی مغفرت کر دی گئی ہے اور ان کی نیت چونکہ درست تھی وہ صرف اور صرف جو ہے وہ قریش مکہ کو اطلاع کر کے اپنے اہل و ایال کی حفاظت چاہتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ دوست نہ بناو اگر تم میرے راستے میں جہاد کے خاطر نکلے ہو اور میری خوشنودی چاہتے ہو تو پھر تمہیں انہیں دوستی کے پیغام نہیں بیجنے چاہیے وہ جو کہ شرقہ بدر میں سے تھے اس لئے ان کی عزت تھی تقریم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا لہذا اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے اے ایمان والو کہ تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناو دشمنوں کی طرف دوستی پھینکنا اور ان کو یہ بتانا کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں ہم تمہارے دوست ہیں اگرچہ یہ ظاہری طور پر ہی ہو یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے گناہ کے کام چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدوں ہوں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے اور ایسی حرکت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جنگی راز جو ہے وہ کسی کو بتا دینا اور وہ بھی دشمن اسلام کو مسلمانوں کے دشمن کو جنگی راز بتا دینا اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا فقط ظلہ سواء السبیل اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے جو راستہ ہے اس سے وہ ہٹ گیا یہ جو انکن تم خارائی تم جہادن فی سبیلی ہے جس کا ترجمہ میں نے شروع میں کیا اگر تم جو ہے وہ میرے راستے میں جہاد کی خاطر اور میری رضا کے خاطر نکلے ہو تو یہ شرط ہے اور اس کی جزا محضوب ہے مطلب اس کا یہ کہ اگر تم نے اپنا وطن چھوڑ دیا ہے اس لئے کہ تم میری راہ میں جہاد کرو میری مرضی کے طالب بنو تو میرے اور اپنے دشمنوں کی طرف دوستی کے خط دوستی کے پیغام مت بیجو مشرقین کا تو یہ حال ہے انہوں نے کہ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کو جو ہے وہ صرف اس وجہ سے مکہ سے نکال دیا کہ تم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جو تمہارا رب ہے ایمان لانا اور مومن بندہ بن جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے نکالا جائے لیکن انہوں نے تمہیں شہر بدر کیا ہے مکہ سے نکالا ہے ان کی دشمنی یہاں تک پوری نہیں ہوتی بلکہ وہ پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں اگر تمہیں کہیں وہ پا لیں تو تمہاری دشمن بن جائیں گے اور تمہارے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے تمہیں برائی پہنچائیں گے وہ پھر بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے ابھی تک تو تمہارے دشمن ہیں ہی لیکن اگر وہ تمہیں کہیں پکڑ لیں تم پر کامیابی حاصل کر لیں تو زبان درازی بھی کریں گے تو ہاتھ سے بھی نقصان پہنچائیں گے تو لہٰذا وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے لہٰذا تم لوگ ایمان کو چھوڑ کر پھر کفر میں داخل نہ ہو جاؤ وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کفر میں واپس لے جائیں لیکن تم دوبارہ کفر کی طرف مت جاؤ تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان کی طرف چپکے سے جو ہے وہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو یہ سرہ سر ایمان کی شان کے خلاف ہے جس کی خاطر تم نے کیا اس کا بھی بتا دیا لن تنفعاکم ارحامکم ولا اولادکم تمہاری اولاد اور تمہاری رشداریاں تمہیں ذرا برابر بھی کام نہیں آئیں گی یوم القیامہ قیامت کے دن یفسدو بینکم اللہ تبارک و تعالی ہی تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا یہ عام مضمون ہے یعنی کہ ان سے متعلق بھی ہے اور عام مسلمانوں کو بھی اس میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی رشتداریوں کی خاطر اپنی اولاد کی خاطر جو ہے وہ دشمنوں کو دوست مت بناو اور ان کے ساتھ نرم گوشہ مت رکھو اللہ تعالی تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اور وہ جو کچھ تم کرتے اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدو بی و عدو بکم اے کفار مکہ تا عدو بکم سے مراد عدو سے مراد کون ہے یعنی کہ عدو بی اور عدو بکم سے مراد کفار مکہ ہیں کفار مکہ کو دوست نہ بناو اولیاء دوست تلقونا توسلونا تلقونا کا معنی مصنف نے بیان فرما دیا کہ تم ان کے پاس جو ہے وہ دوستی کے جو ہے وہ دوستی کی وجہ سے پیغام بیجتے ہو الیہم ان کی طرف قصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہم اللذی اصر رہو الیکم وغرہ حنین یہ قصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی کہ مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ان کی طرف پیغام بیجتے ہو کیا پیغام بیجتے ہو وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے جہاد کرنے کے ارادے کا غزوہم ان سے جہاد کرنے کے ارادے کا پیغام بیجتے ہو الَّذِي اصر رہو الیکم جس کو انہوں نے رازدارانہ طور پر تمہیں بتا دیا اور ارادہ حنین کا ظاہر فرمایا بِالْمَوَدَّتِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ دوستی کی وجہ سے آپسی دوستی کی وجہ سے جو تمہارے اور ان کے درمیان ہے قَتَبَ حَاتِبُ ابْ نَبِي بَلْتَتَ إِلَيْهِمْ كِتَابًا بِذَالِكَ لِمَا لَهُمْ عِنْدَهُمْ مِنَ الْأَوْلَادِ وَالْأَهْلِ الْمُشْرِكِينَ فَاسْتَرَدَّهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مِمَّنْ اَرْسَلَهُ مَعَاهُ بِإِعْلَامِ اللَّهِ تعالیٰ لَهُ بِذَالِكَ وَقَبِلَ عُضْرَ حَاتِبٍ فِيهِ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر ذکر فرما رہے ہیں حاتم بن نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے پاس جو ہے وہ اس معاملے میں ایک خط بیجا اس لیے کہ ان کے پاس ان کی مشرق اولاد جو تھی وَالْأَهْلِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْأَوْلَادِ وَالْأَهْلِ الْمُشْرِكِينَ ان کی جو مشرق اولاد اور اہل خانہ تھے وہ ان کے پاس تھے یعنی مکہ میں تھے فَاسْتَرَدَّهُ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِمَّنْ اَرْسَلَهُ مَعَاهُ بِإِعْلَامِ اللَّهِ تعالی لَهُ بِذَالِكَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اس شخص سے اللہ تعالیٰ کے بزریہ وحی کے اطلاع دینے کی وجہ سے واپس منگوا لیا تھا فَاسْتَرَدَّهُ واپس منگوا لیا تھا اور حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے میں عذر قبول فرما لیا تھا حالانکہ وہ کفر کر چکے ہیں یا منکر ہیں اس چیز کے جو تمہارے پاس حق آیا ہے اے دین الاسلام والقرآن حق سے مراد کیا ہے یعنی دین اسلام اور قرآن جو ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ مِن مَكَّةَ بِتَزْيِقِهِمْ عَلَيْكُمْ انہوں نے رسول کو اور تمہیں بھی جو ہے وہ نکال باہر کیا ہے یا نکال رہے تھے مِن مَكَّةَ بِتَزْيِقِهِمْ عَلَيْكُمْ یعنی مکہ سے تنگ کر کے محض اس وجہ سے نکال رہے تھے انتو امینوں کہ تم ایمان لائے ہو یعنی اس وجہ سے کہ تم مومن ہو اللہ پر ایمان لانے والے ہو ربکم جو کہ تمہارا پروردگار ہے اِنکون تم خرائتم جہادا لِل جہادی اگر تم نکلے ہو جہاد کی خاطر یعنی جہاد کی وجہ سے فی سبیلی میرے راستے میں وَبْدِغَا مَرَزَاتِ اور میری خوشنودی کی خاطر وَجَوَابُ شَرْتِ دَلْنَ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ مصنف فرماتے ہیں کہ جواب شرط یہ ہے اِنکون تم خرائتم یہ شرط ہے اور اس کا جواب شرط ہے جس پر اس کا ما قبل دلالت کرتا ہے یعنی کہ فَلَا تَتَّخِزُوْهُمْ اَوْلِيَا وہ اس کا جواب شرط ہے یعنی تو ان کو اپنا دوست نہ بناو تو سِرُّونَ عَلَيْهِمْ بِالْمَوَدْدَتِ کہ تم خفیہ طور پر دوستی کی وجہ سے پیغام بیجتے ہو ان کے پاس وَا نَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا ہے وَمَنْ يَفَعَلْهُ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو کوئی بھی یہ کرے گا اے اسرارہ خبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ان تک پہنچائے گا فَقَدْ ذَلَّ سَوَا السَّبِيلُ تو وہ راستے سے بھٹک گیا آئی اختہ طریق الہودہ یعنی ہدایت کے راستے سے وہ بھٹک گیا وَالْسَوَاءُ فِي الْأَصْلِ الْوَسْتُ مسلم فرماتے ہیں کہ سوا کا اصل معنی جو ہے وہ وست ہے یعنی کہ جو درمیانی راستہ ہوتا ہے اعتدال کا راستہ ہوتا ہے اس سے وہ بھٹک گیا اِن يَثْقَفُوكُمْ اگر وہ تمہیں پا لیں يَذْفُرُو بِكُمْ یہ اس کا معنی بیان فرما دیئے کہ یعنی تم پر کامیابی حاصل کر لیں يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَان تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے وَيَبْسُتُوْ إِلَيْكُمْ آئِ دِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو تم پر دراز کریں گے بِالْقَتْلِ وَزْذَرْبِ یعنی ہاتھوں سے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے تمہیں قتل کریں گے تمہیں مار پیٹ کریں گے وَالْسِنَتَهُمْ اور اپنی زبانوں کو پھیلائیں گے بِسُوئِ بُرَائِی کے ساتھ بِسَبِّ وَشَتَمِي بُرَائِی سے مراد سو سے مراد وہ سب وہ شتم ہیں وَوَدُّو تَمَنَّو وہ یہ چاہتے ہیں کہ لَو تَقْفُرُون کے توم دوبارہ کفر اختیار کرلو کفر میں کفر کرنے لگو لَن تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ قَرَابَتُكُمْ یعنی کہ ارحامُكُمْ کا معنی قرابتُكُمْ ہے یعنی تمہاری رشتداریاں جو ہیں وہ تمہیں نفع نہیں دیں گی ولا اولادکم اور نہ ہی جو تمہاری اولادیں ہیں وہ تمہیں کوئی نفع دیں گی اَلْمُشْرِقُونَ الَّذِينَ لِعَجْلِهِمْ اَسْرَرْتُمُ الْخَبَرَا مِنَ الْعَذَابِ فِي الْآخِرَتِ یعنی جو تمہاری مشرق اولادیں ہیں جس کی وجہ سے تم نے جو ہے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ان تک پہنچایا ہے یا تم جو ہے وہ ان تک خفیہ پیغام رسانی کی ہے مِنَ الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ تو وہ عذاب سے آخرت میں تمہیں نہیں بچائیں گے عذاب کے مقابلے میں وہ تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے یوم القیامہ قیامت کے دن يَفْسِلُ بِالْبِنَائِ لِلْمَفْعُولِ فَالْوَالْفَاعِلِ اس عبارت سے مصنف کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو يَفْسِلُ ہے یہ مجہول بھی ہے اور معروف دونوں طرح جو ہے وہ پڑھا گیا ہے بَيْنَكُم تمہارے درمیان وَبَيْنَهُم اور ان کے درمیان یعنی کہ تمہارے درمیان بھی وہ فیصلہ کرے گا اور ان کے درمیان بھی فیصلہ کرے گا فَتَقُونُونَ فِي الْجَنَّتِ وَهُم فِي جُمْلَةِ الْكُفَارِ فِي النَّارِ اور تم جو ہے وہ جنت میں ہوگے اور وہ تمام کفار جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرِ اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سب کو جو ہے وہ پوری طرح دیکھتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ